ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ہمارا ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں اور ہم یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ واپس اس دنیا میں بھی آئیں گے لیکن بہت سے لوگ بہت سی دنیا کا کچھ حصہ یہ مانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں وہ تو مر چکے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کیسے مر چکے ہیں اور دفنائے جا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ اور قرآن میں کیا کہیں کوئی ایسی کوئی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس بھی آئیں گے اور جو ہم مانتے ہیں وہ سچ ہے تو یہ ہم کیسے لوگوں کو کہاں بتائیں کہ کہاں پڑھیں وہ قرآن میں بات تو قرآن کی ہے ساری اچھا بڑا گہرہ شبہ ہے اور واقعی بڑا مارکد العرام مسئلہ ہے یہ اور بہت سے مفقر قرآن کہلانے والے لوگ تو کہتے ہیں جی قرآن میں تو کہیں بھی وہ حیات عیسیٰ ثابت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایک طبقہ بھی یہ بات کہتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موت عیسیٰ ثابت کر دیں قرآن سے قرآن سے ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں تو ہم گیو اپ ہو جائیں گے تو اب وہ حیات ٹیکنیکلی تو حیات عیسیٰ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی جو دنیا میں زندہ تھا exist کرتا تھا اس کی تو موت کے اوپر ثبوت چاہیے اس کے حیات پہ تو کوئی ثبوت نہیں مارتا death certificate چاہیے death certificate مرنے والے پہ ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی زندہ ہے تو کوئی نہیں کہتے زندہ ہونے پہ دلائل پیش کر وہ جب مرتا ہے اب death certificate کے ذریع سے اس کو کیا جاتا ہاں جی مر چکا ہے ٹیکنیکلی حیات عیسیٰ پر ہمیں دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پیدا ہوئے تھے اچھا اس وقت زود پیش آتی ثبوت کی وہ قرآن میں ثبوت موجود ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے ٹیک لہذا یہ وجہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں بھی ڈاکٹر لکھتا ہے ہاں زندہ بچہ پیدا ہو گیا جب مرتا ہے تو پھر death certificate دیتا ہے اب وہ عیسیٰ جو زندہ ہو گئے تھے قرآن کے حساب سے پیدا ہو گئے تھے اب وہ جب وہ مریں تو مرنے پر ہمیں ثبوت چاہیے زندہ پر تو نہیں زندہ کا ثبوت تو چلا رہا ہے زندہ ہے اور اوجل ہے ہاں وہ جنہاں زندہ پر ثبوت چلا رہا ہے اب مرنے پر ان کو دلیل پیش کرنی ہے کہ وہ موت عیسیٰ ثابت کریں قرآن سے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو مرنے کے دو عنوان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تب ہی موت مرنا ایک قتل ہونا قتل ہونے کی دو شکلیں ہوتی ایک ہے پھانسی بلٹکا کے مار دیا ایک ہے کسی اور طریقے سے کسی تیزہ حالے سے مار دیا یہ تھی تو گویے کہ یہ تین صورتیں ہوتی مرنے کی تو موت کی صورتی ہوتی ہے تو قرآن نے موت کا لفظ اسی طریقے سے قتل کا لفظ استعمال کیا کہ موت سے مراد تب ہی موت اور قتل سے مراد ہی ہے کہ اس کی دو شاخیں ایک پھانسی کے ذریعے سے قتل ایک کسی عوض ذریعے سے قتل قرآن کریم نے یہ جو موت کا لفظ استعمال کیا قتل کا لفظ استعمال کیا ہر نبی کے لئے استعمال کیا حضرت عیسیٰ کے لئے کیوں استعمال نہیں کیا تو یہ سوال کرتا حضرت عیسیٰ کے لئے وفاعت کا لفظ استعمال کیا آخر اس میں کیا راز ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی موت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول اگر تو مر جائے یعنی تب بھی موت مر جائے یا تو قتل کر دیا جائے تو کیا یہ سارے لوگ دوبارہ کافر ہو جائیں گے یہ قرآن نے کہا تو نبی کے لئے بھی وہاں پہ استعمال کیا کیا موت کا اور قتل غرف استعمال کیا عیسیٰ اسلام کا جہاں ذکرہ ہے وہاں موت اور قتل غرف استعمال نہیں کیا اور نہ صرف استعمال نہیں کیا بلکہ نفی کر دی کہ موت اور قتل عیسیٰ پر وارد نہیں ہوا یعنی یوں کہہ دیا کہ یہ یہود جو ہیں یہ عیسیٰ کو نہ قتل کر سکے ہیں نہ ان کو سولی چڑھا سکے ہیں کیونکہ انسان کی طرف سے مارنے کی دو انوانتیں قتل یا سولی تو قرآن نے دونوں کی نفی کر دی کہ نہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے تو دیکھو جہاں قتل اور سولی آئی تو وہاں عیسیٰ سے روک دیا اس کو اور دوسرا انوانتا موت کا تو موت کا لفظ بھی روک دیا کہا کہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہ گا مگر ضرور بزرور وہ ایمان لائے گا عیسیٰ پر عیسیٰ کی موت سے پہلے تو وہاں بھی موت کو روک دیا موت سے آئی نہیں موت سے پہلے پہلے سارے بنی اسرائی مسلمان ہوں گے عیسیٰ سارے مسلمان ہوں گے عیسیٰ کے ہاتھ پہ اور وہ وقت ابھی آئے نہیں دنیا میں کہ سارے عیسیٰ مسلمان ہوئے ہوں تو وہاں بھی موتی قبلہ موتی کہا کہ وہاں بھی عیسیٰ سے موت کو روک دیا کہ عیسیٰ بھی مرا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سارے عیسیٰ آج تک مسلمان ہوئے کہاں دنیا میں ٹھیک تو دیکھو یہ ٹیکنیکل بات سمجھنے کی ہے کہ قتل اور سلب اور موت یہ جو تین لفظ ہیں عیسیٰ سے اللہ نے کیوں ہٹائے ہیں وفات کا لفظ کیوں استعمال کیا یہ اس سوال کا جواب دے دیں اس پر اگر غور کریں گے تو آپ نے نتیجے پر پہنچیں گے اللہ نے وفات کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ وفات کے لفظ میں جو فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ میں تجھے وفات دوں گا ورافیوکا علیہ اور تجھے میں اپنی طرح اٹھا لوں گا ٹھیک ہے انی متوفی کا ورافیوکا علیہ اپنی طرح اٹھا لوں گا اب یہاں متوفی کا لفظ استعمال کیا تجھے وفات دوں گا وفات کے لفظ میں اصل میں بڑی ٹیکنیکل تفصیل ہے کیونکہ وفات کا وفات کا وفا سے ہے اس کا بنا پورا پورا لینا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ یہود آگئے تھے باہر مکان کے اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے اندر آنا چاہتے تھے اور ان کو خبر ہوئی کہ بھئی یہ اچھا وہاں پہنچ گئے ہیں یہ دشمن رومی فوجے پہنچ گئے ہیں تو اس وقت جہاں اللہ نے آپ کو فور بشارہ دیا گھورا ہے نہیں اینی متوفیقہ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا پورا لینے کا کیا مطلب جسم مرو دونوں کے ساتھ پورا پورا میں تجھے لے لوں گا اور رافق علیہ اور اپنی طرف اٹھا لوں گا تو اٹھانا جو ہے وہ جسم مرو دونوں کا اٹھانا وہ اس لیے کہ اللہ نے جب کہا کہ نہ یہ قتل کرسکے نہ سولی چڑھا سکے تو سوال یہ ہے کہ قتل کس کو کیا جاتا ہے جسم کو کیا جاتا ہے روح کیوں کیا جاتا ہے نہیں اکیلے جسم کو نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو وہ تو مرو ہے اس کو کوئی سولی چڑھا نہ قتل کرتا ہے اچھا اکیلی روح جو ہے روح کو بھی کوئی قتل نہیں کرتا تو روح تو نکل گئی تو اس کا مطلب ہے نہ اکیلے جسم کو قتل کیا جا سکتا ہے نہ اکیلے جسم کو سولی چڑھا جا سکتا ہے بلا روح اور نہ اکیلی روح کو انسان قتل ہو سولی چڑھا سکتا ہے جسم مار روح دونوں ہوں زندہ اس کو جڑھاتے ہیں مکمل بات ہے تو اللہ نے جب یہ کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُو نہ یہ قتل کرسکے نہ سولی چڑھا سکے اس کا مطلب وہ عیسیٰ جسم اور روح کے ساتھ ہے اور آگے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یقیناً وہ قتل نہیں کرسکے عیسیٰ کو بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرح اٹھا لیا تو اس کا مطلب وہ جسم اور روح جس دونوں کو قتل نہیں کرسکے وہ دونوں کو پورے کے پورے کو اٹھایا تو زندہ سلامت آسمان میں بھی اٹھایا تو یہ تو اقلی طور پر بھی قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ کو زندہ سلامت جسم مار روح کے ساتھ اٹھایا تو اکیلا جسم نہیں اٹھایا اور یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ مار دیا مارنے کے بعد جسم اٹھا لیا بھئی اگر فتنی بات ہے کہ اگر دشمن آیا کسی کو قتل کرنے کے لیے اب وہ اس کے قتل سے پہلے اللہ نے اس کو مار دیا تو اللہ نے تو اس دشمن کا ساتھ دے دیا اس کا منشاہ پورا ہو گیا دشمن کہا کہ لو چلو دیکھو ہم بھی یہی چاہتے تھے مر گیا تو عیسیٰ کی عزت ہوئی زلت ہوئی تو یہود مارنا چاہتے تھے تو اللہ کی تائید تو یہ تھی کہ اس کو پھر زندہ سلامت اٹھاتے اگر اللہ تب ہی طور پر اس کو مار دیتے تو یہود اور دشمنوں کا منشاہ پورا ہو گیا یہ کامن سینس کی بات ہے اس کا مطلب اللہ نے پورے جسم اور روح کے ساتھ عیسیٰ کو پر اٹھایا ہے اور یہودیوں کا ہاتھ نہ جسم پر پڑا نہ روح تک پہنچ سکے اور اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر جب زندہ آسمانوں پر ان کا جانہ ثابت ہو گیا اور اس بات میں حران ہونے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ جس عیسیٰ کی پیدائش اسی غیر معمولی ہوئی اس کی پیدائش اتنی غیر معمولی ہوئی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر پنگوڑے کے اندر وہ باتیں کر رہا ہے اور اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہے اپنی رسالت کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ خود جب اتنی غیر معمولی یہ اس کے ساتھ معاملات ہیں اس کی موت کے بارے میں اگر کوئی غیر معمولی منظر سامنے آجے تو حیرانی کیسے بات کی تو اگر آپ اس کی موت کو کامن سینس میں لانا چاہتے ہیں تو پھر پھر اس کی حیات جو تھی اس کو بھی کامن سینس میں لائے نا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے تو معلوم ہوا کہ جیسے موجزاتی طور پر ان کی پیدائش ہے ایسے موجزاتی انداز میں اللہ نے ان کو وفات بھی دینی ہے لہذا موجزاتی طور پر ان کو اٹھا لیا گیا اور قرب قامت میں نیچے آئیں گے نیچے آئیں گے اس کی دلیق قرآن میں کا ہے یہ آہت جو میں نے پڑھی کہ اہلِ کتاب یعنی عیسائی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ کی ہاتھ پر اس عیسیٰ کے مرنے سے پہلے پہلے تو ابھی تک زمانے میں کوئی آئے نہیں ایسا وقت کہ سارے عیسائی مسلمان ہوئے ہوں مطلب اگر قرآن پر یقین ہے تو یہ بھی یقین کریں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے ابھی آنے والی ابھی موت ہوئی نہیں کیونکہ وہ منظر آنا ہے کہ سارے عیسائی مسلمان ہوں اس لئے جو اس کا مطلب قرآن بتا رہے کہ عیسیٰ آئیں گے پھر ایک اور آئت جس میں کہا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یکلی مناس فی المہدی وکہلا کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ پنگوڑے میں بھی باتیں کرے گا انسانوں سے اور بڑھاپے میں بھی کرے گا بڑھاپا تو آئے نہیں بڑھاپے میں باتیں کس نے سنی ان کی یعنی بچمن میں تو سنی بڑھاپے میں نہیں اس کا مطلب بڑھاپا آنا ہے اور بڑھاپا کب آئے گا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں دوبارہ واپس آئیں گے کیونکہ تیتیس سال کی عمر میں وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور واپس آ کے چالیس سال رہیں گے کیونکہ تیہتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا تیہتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا تو بڑھے ہوں گے تو بڑھاپے بھی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں کیونکہ ایک اور بات سمجھیں کہ بڑھاپے میں باتیں کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے ساری کرتے ہیں پنگوڑے والا کمال تب بڑھاپے کو کیوں ذکر کیا اصل میں اسی میں اللہ نے عقیدے کی اصلاح کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے کیونکہ عیسیٰ فوت نہیں ہو عیسیٰ زندہ ہے کیونکہ زندہ ہے تب ہی تو واپس آ کے بڑھاپے میں بھی ان کی باتیں سنو گے مطلب ہی ان پر بڑھاپا آنا ہے تو معلوم ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے تب ہی تو بڑھاپے آ کے اب باتیں کریں گے کیونکہ ابھی تک ایسا زمانہ آئے نہیں کہ عیسیٰ نے انسانوں میں بڑھاپے میں باتیں کی ہو تو اللہ نے وہ بڑھاپے کا عنوان ذکر کر کے اصل میں اس عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ لوگ دھوکہ نہ کھا لیں کہ عیسیٰ جو فوت ہو چکے جیسے سارے ہو گئے نہیں بلکہ عیسیٰ جو موجزاتی طور پر آسمانوں پر زندہ ہے اور پھر واپس آئیں گے تو بڑھاپے میں باتیں کریں گے تو بڑھاپے میں باتیں کرنا اٹسیلف کوئی کمال کی بات نہیں لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ بڑھاپا آئے گا ان پر اور وہ ابھی زندہ ہے اور زمین پر آ کے باتیں کریں گے حضرت یہ تو قرآن کی روح سے تو کئی دفعہ ثابت ہو گیا ابھی آپ نے چند منٹوں میں جو باتیں میں نے کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا میں تو آپ کو صرف قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اور کتنی آئیتوں پر میں بات کر سکتا ہوں کہ قرآن کی آئیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور وہ آپ واپس آ رہے ہیں کیونکہ ابھی زمانہ آئے نہیں کہ وہ واپس آئے تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن سے ثابت کیا اس لئے کیونکہ ان کو قرآن دانی کا دعویٰ ہے تو مجھتال بلم کی قرآن کو بھی اب سمجھ لیں اور وہ بھی اس پر غور کر لیں کہ وما قتل ہو وما سلب ہو اللہ نے استعمال کیا لیکن عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے وہاں موت اور قتل قرف استعمال نہیں کر رہے بلکہ نفی کر رہے ہیں اور وفات قرف استعمال کر رہے ہیں آخر یہ اسلوب بدلنے میں راز کیا ہے بر راز یہی ہے اس عقیدے کو پختہ کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور قربے کے آمدے واپس آئیں گے اور اسلام کو پرجم بلند ہوگا بہت شکریہ آپ موسیقی